لفظ ادریس درس و تدریس سے ماخوز ہے ان کا اصل نام اخنوخ علیہ السلام تھا اور شجر نصب یہ ہے اخنوخ بن جرد بن محلائل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام آپ مقام منیف میں پیدا ہوئے جو مصر کا ایک علاقہ ہے آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد بزرگوار جناب جرد کی عمر بے روایت ناصیخ و تواریخ 162 برس کی تھی آپ کی والدہ کا اسم گرامی بے روایت امام سولبی آشوت تھا آپ چونکہ صحفہ آسمانی کا درس کسرت سے دیا کرتے تھے اور اباو اجداد کی شریعت کے عاقام بیان کیا کرتے تھے معارف الالائیہ اور سنن انبیاء کی لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا تھا لفظ اخنوخ عبرانی ہے اور لفظ ادریس عربی ہے اس لیے اہل عرب نے آپ کے لقب کو نام کا درجہ دے کر اسی کو شہرت دے دی ہے یونانی آپ کو بطری مین اور ادریسین کہتے ہیں آپ کو اور یائے سالس بھی کہا گیا ہے آپ کو ہرمش بھی کہا جاتا تھا جس کے معنی اطارد رقم کے ہیں صاحب روزت السفان نے اور یائے سالس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ سے قبل غازی مون مصری نبی تھے حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کی شاگردی اختیار کی تھی اور وہ اوریائے سانی تھے لفظ غازی مون کے معنی نیک بخت کے ہیں غازی مون اہل یونان اور مصر پر مبعوث ہوئے تھے حضرت ادریس علیہ السلام کا خصوصی لقب مسلس بالنعمہ اور مسلس بالحکمہ تھا کیونکہ وہ سلطنت حکمت اور نبوت کے جامعے تھے علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا سینہ نہایت چوڑا تھا اور سینے پر بال بہت زیادہ تھے دوہرے بدن کے آدمی تھے ان کے سر میں بال بہت زیادہ اور باریک تھے وہ آہستہ چلتے اور آہستہ بولتے تھے ان کی قیامگاہ مسجد سہولہ تھی جو مسجد کوفہ کے قریب واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد سہولہ میں نماز ادا کرے اور دعائیں کرے خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے اور قیامت میں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا امام سولوی اور علامہ جزائری کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دیگر علوم کے علاوہ علم حساب و علم حیت اور علم نجوم میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے علامہ عبدالواحد بن محمد المفتی الحنفی کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو خدا نے دس چیزوں میں منفرد فرمایا تھا آپ نبی مرسل تھے تیس صحیح پہ آپ پر نازل ہوئے علم نجوم کی تعلیم سے انہیں بہرہ ور فرمایا یہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے کلم سے لکھنے کی ابتدا کی کپڑا سینہ انہوں نے ایجاد کیا ان سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس پہنتے تھے جنگ کی اصلے انہوں نے ایجاد کیا جہاد کی بنیاد انہوں نے قائم کی کفار اور ان کی اولاد کو گرفتار کرنے کی بنیاد انہوں نے قائم کی لباس سینہ اور پہننا ان کی ایجاد ہے خدا نے انہیں سب سے پہلے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے معارخین کا بیان ہے کہ انہوں نے دنیا میں سو شہر آباد کیے ہیں علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مسجد سولہ ہی میں بیٹھ کر درزی کا کام کرتے تھے اور وہیں رہتے بھی تھے کشف الغمہ میں ہے کہ آپ کو بہتر زبانیں بتائی گئی تھی اور آپ ہر زبان میں تبلیغ کرتے تھے روزت اس صفحہ میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے آفتاب کے برجوں میں منتقل ہونے کو بیان فرمایا ہے اور رویت حلال کی طرف رہبری کی ہے ستاروں کے برج شرف میں آنے کو بتایا ہے نیز برجوں کے نام رکھے ہیں اور نجوم کی استعلاحیں قائم کی ہیں سیار و ثوابت، عوج و حفیظ، تسلیس و تربیہ و تصدیس کی وضاحت کی ہے بے روایت اخوان اس صفحہ وہ تیس سال تک حصول معلومات کے لیے آسمان کے گرد زہل کے ساتھ چکر لگاتے رہے ہیں روزت اس صفحہ میں یہ بھی ہے کہ انبیاء کی تعداد اپنے علم کے ذریعے سے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے بتائی تھی موارکین کا بیان ہے کہ اولاد قابیل جو کہ حد شمار سے باہر ہو گئی تھی وہ پہلے ہی سے آتش پرست اور پھر بد پرست بن چکی تھی کہ انہی سے اولاد شیس کے کچھ افراد نے اختلاط کر لیا اور وہ بھی انہی حرکتوں میں لگ گئے یہاں تک آتش پرستی، محبت پرستی، زناکاری اور ماں بہنوں کا عام استعمال رواج پا گیا شیطان جو اپنے کہے کہ مطابق پوری توجہ سے اولاد آدم کو بیکانے میں لگا ہوا تھا اس نے پورا زور لگا کر لاکھوں کی تداد میں اولاد آدم کو گمراہ کر دیا بے روایت تبری اولاد قابیل میں ایک شخص نویال نامی تھا وہ آلات اللہ اللاب کی تعمیر و تشکیل میں بڑی مہارت رکھتا تھا شیطان نے اسے شیر انگور سے شراب بنانے کی ترقیب بتائی اور شراب خوری زور پکڑ گئی اور سو سال کی اندر اندر ایسا ہو گیا کہ سب بھی شراب خور اور زناکار وغیرہ ہو گئے تو خداوند عالم نے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا علامہ مجلسی و علامہ جزائری بحوالے اصول کافی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کے عہد میں ایک نہایت جابر اور ظالم بادشاہ تھا وہ ایک بار سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جس مقام کا بادشاہ ایک مومن خالص تھا جابر بادشاہ نے اس کی سرزمین سے گزرتے ہوئے ایک یوم کے لیے قیام کیا دوران قیام اس مقام کی سرسبزی اور شہدابی کی وجہ سے اس نے یہ رائے قائم کی کہ میں اس زمین کو حاصل کر کے یہیں قیام کروں گا اور اسی کو اپنی طویل و عارض حکومت کا مرکز بناوں گا اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ارکان دولت کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ مقام کس کا ہے ان لوگوں نے دریافت کر کے بتایا کہ یہ مقام ایک مومن کا ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بلائی جائے جب وہ حاضر کیا گیا تو بادشاہ جابر نے اس سے کہا کہ میں تیرے اس ملک و مقام کو چاہتا ہوں کیا تو مجھے دے سکتا ہے اس نے کہا کہ میں اسے دینے سے مجبور ہوں بادشاہ نے کہا کہ تو اس کی قیمت ہے کر لے اور میں اسے ادا کر دوں اس مومن نے کہا کہ میں اسے فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بال بچوں کا آزوکہ اسی سے حاصل ہوتا ہے میں اپنی زندگی کی ایام نہایت فراہی کے ساتھ اسی سرزمین کی وجہ سے گزار رہا ہوں بادشاہ جب اس زمین کے حاصل کرنے سے آجز رہا تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا لیکن وہ کچھ نہ کر سکا اسی غصے کی حالت میں داخل خانہ ہوا تو اس کی عورت نے پوچھا کہ آج غیر معمولی غم و غصہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے آخر بات کیا ہے اس نے کہا کہ میں اس زیر قدم سرزمین کو حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہاں کا والی نہ میرے حق میں اس سے دست بردار ہوتا ہے اور نہ اسے فروخت ہی کرتا ہے اور یہ جگہ ہے ایسی کہ میں اسے حاصل کرنے کے لئے بے چین ہوں یہ سن کر اس کی بیوی جس سے یہ ہر عمر میں مشورہ لیا کرتا تھا اور اسے بے حد چاہتا تھا اس نے کہا کہ آپ گبرائیں نہیں میں اس زمین کے حاصل کرنے کا راستہ اور ذریعہ بتائے دیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس کے والی اور اس کے گھرانے کو قتل کرا دے باچہ نے کہا کہ قتل کرانے کا کوئی بہانہ بھی تو ہونا چاہیے اس عورت نے کہا کہ بہانہ میں بتائے دیتی ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنی قوم و قبیلے کے چالیس آدمی بلوائے اور ان سے کہا کہ باچہ کے پاس جا کر اسے کہو کہ یہاں فلان شخص جو رہتا ہے جس کی یہ زمین ہے وہ آپ کے دین کے خلاف ہے اور آپ کے مذہب و عقیدے کی برابر مضمت کرتا رہتا ہے وہ لوگ اس کی تعلیم کے مطابق باچہ کے پاس گئے اور اس سے یہی کچھ کہا باچہ بھی خاموشی تھا کہ اس کی عورت نے کہا کہ بس ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے اور اس کی مضمت کیا کرتا ہے باچہ نے بیوی کے مشورے اور کہنے سے اس مومن کو قتل کرا دیا یہ حال دیکھ کر غزب پر بردگار عالم کو جوش آیا اور اس خالق کے کہا نے نبی وقت حضرت عدریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جا کر اس ظالم و جابر باچہ سے کہہ دو کہ تُو نے چونکہ ظلم عظیم کیا ہے لہٰذا میں تیری سلطنت کو برباد کر دوں گا تیری جبروت و انانیت کو ختم کر دوں گا تُو نے ہمارے علم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ظلم و جور کو فروغ دے رکھا ہے تُو نے اس غریب کو قتل کر کے اس کے اہل و آیال کی زندگی خرب کر دی ہے یاد رہا کہ میں انقریب ایسے کر دوں گا کہ تیری مشیر عورت کا گوشت کتے کھائیں گے جناب عدریس نے حکم خداوند پانے کے بعد اس جابر باچہ کے دربار میں جا کر ارشاد باری پہنچا دیا حضرت عدریس علیہ السلام جس وقت وہاں پہنچے وہ دربار لگائے بیٹا تھا اور اس کے حوالی موالی اور ارکان دولت اسے گہرے ہوئے تھے حضرت عدریس علیہ السلام نے جو ہی خدا کے پیغام پہنچایا باچہ نے غصے میں کہا اے عدریس خیر اسی میں ہے کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا حضرت عدریس علیہ السلام تبلیغ رسالت فرما کر اور پیغام خداوندی پہنچا کر واپس چلے آئے ان کے واپس آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے بیوی نے کہا کہ آپ گبرائیں نہیں میں ابھی عدریس کو قتل کرائے دیتی ہوں انہی کے ساتھ ان کی رسالت بھی قتل و ختم ہو جائے گی حضرت عدریس علیہ السلام نے دربار سے واپس آنے کے بعد اپنے خالص مومنوں سے جن کی تعداد بھی تھی واقعہ بیان کیا ان لوگوں نے بالاتفاق کہا کہ آپ کے قتل کا خطرہ ہے آپ اس مکام سے کسی اور جگہ چلے جائیں حضرت عدریس علیہ السلام کے جاتے ہی ازارکہ کا ایک گروہ جو چالیس آدمیوں پر مشتمل تھا بادشاہ کا بیجا ہوا تلاش عدریس میں ان کی اس جگہ پر پہنچا جس جگہ آپ بیٹھا کرتے تھے جب ان لوگوں نے جناب عدریس کو اس مقام پر نہ پایا تو واپس چلے گئے حضرت عدریس علیہ السلام جو اپنے چند اصحاب و مومنین سمیت ترک مکانی کر کے یہاں سے جا چکے تھے جب دوسرے ملک میں پہنچے تو انہوں نے سہر کے وقت بارگ خداوندی میں تیار کیا تو اس سے واقف ہے ارشاد خداوندی ہوا کہ تم اس کے ملک سے باہر رہو اور اس کا معاملہ مجھ سے متعلق رہنے دوں میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس کے ساتھ وہ کچھ کروں گا جس کا وہ مستحق ہے یہ سنکر حضرت عدریس علیہ السلام نے عرض کی میرے پالنے والے میں ایک حاجت رکھتا ہوں خدا نے فرمایا کہو وہ کیا ہے تم جو کہو گے میں کر دوں گا انہوں نے عرض کی کہ میں یہ گزارش کرتا ہوں جب تک میں خود دعا نہ کروں اس کریے پر اور جو اس سے ملحق ہے اس پر بارش نہ ہو ارشاد ہوا ایسا ہی ہوگا مگر عدریس اس طرح سب بھوکے پیاسے مرنے لگیں گے عدریس علیہ السلام نے عرض کی مالک اس کے بغیر یہ لوگ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے الگرز بارش بند ہوگی اور بیس سال تک پانی آسمان سے نہ برسا حضرت عدریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس اعلان کے بعد کہ اب بیس سال تک پانی نہ برسے گا اور جب تک میں خود دعا نہ کروں یہ لوگ ایک قطرہ آسمانی سے بھی محروم رہیں گے ہمراہ لے کر نکل گئے اور سب کو دیگر ممالک میں منتشر کر کے خود ایک پہاڑ کی کوم میں چھپے رہے اور وہیں عبادت کرتے رہے دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات کو افطار کرتے تھے خداوند عالم نے ایک ملک کو ان کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہ رات کو کھانو اور پانی پہنچا دیں پانی بند ہو جانے کی وجہ سے ملک کی حالت خراب ہو گئی اور یہ عالم ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی فکر کرنے لگے پھر یہ نوبت پہنچی کہ بادشاہ ظالم قتل کر دیا گیا اور اس کی بیوی موت کے گھاٹ اس طرح اتر گئی کہ کتے اس کا گوشت کھاتے رہے جب اس عظیم قہد کی مدد بیس سال ہو گئی تو لوگوں نے جمع ہو کر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جس خدا نے ادریس کے کہنے سے بارش بند کی ہے ہمیں چاہیے کہ اسی کی طرف رجوع کریں اور اسی سے پانی کی درخواست کر کے زندگی بچانے کی سغائی کریں چنانچہ لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے سروں پر خاک ڈالی اور توبہ استغفار کر کے بارش کی دعا کیے ان کی دعا کے بعد خداوند عالم نے جناب ادریس سے فرمایا کہ اے ادریس وہ بھی میرے بندے ہیں اب انہوں نے توبہ استغفار کیا ہے اور میں نے ان کی خطا معاف کر دی ہے اب بہتر ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں پانی برسا دوں یہ تم سے اس لیے کہتا ہوں کہ تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک تم دعا نہ کرو کہ بارش نہ ہوگی ادریس نے عرض کی میری درخواست اب بھی یہ ہی ہے کہ ابھی بارش نہ فرمای جائے خداوند عالم چونکہ اپنے نبی سے وعدہ کر چکا تھا کہ جب تک تم دعا نہ مانگو کہ بارش نہ ہوگی اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کہنے پر کہ بارش ابھی نہ کی جائے خدا نے ان کی بات پھر مان لی لیکن ساتھ ساتھ اس ملک کو جو ادریس علیہ السلام کے پاس کھانا لے جاتا تھا حکم دے دیا کہ اب کھانا نہ لے جائے جب تین دن رات مسلسل حضرت ادریس علیہ السلام بھوکے رہے تو بارگے خداوندی میں عرض پرداز ہوئے مالک میری روزی کیوں بند کر دی گئی ہے ارشاد ہوا کہ ادریس تم تین دن نہ گزارہ کرسکے اور میری مخلوق بیس سال سے آجز اور پریشان ہے اور تم کو احساس نہیں ہوتا ریاضہ اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنی روزی خود پیدا کرو چنانچہ جناب ادریس طلب معاش میں نکلے چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے وہاں ایک مکان سے دھوان اٹھتا ہوا دکھائی دیا وہ اس میں داخل ہو گئے دیکھا کہ بڑی عورت چولے کے پاس بیٹی ہے اور اس کے پاس روٹی کے دو ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں جناب ادریس نے کہا کہ اے خدا کی بندی میں بہت بھکا ہوں خدارہ مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیں اس نے آز کیا اے بندے خدا ادریس پیغمبہ نے اس قوم پر بددعا کی ہے اور مدت دراز سے شدید قہد پڑا ہوا ہے وہ خود روپوش ہو گئے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک وہ دعا نہ کریں گے بارش نہ ہوگی ساری قوم انہیں تلاش کر رہی ہے اور وہ مل نہیں رہے ہیں اے بندے خدا اب ایسی صورت میں جبکہ بڑی مشکلوں سے روٹی کے دو ٹکڑے میں نے حاصل کیے ہیں ان میں سے تجھے کیوں دے دوں اس میں ایک میرا ہے دوسرا میرے بیٹے کا ہے جناب عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ٹکڑا تو کھا لے ایک میں دو حصے کر کے ایک مجھے دے دے ایک اپنے بیٹے کے لئے رکھ لے اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہاں سے چلا جاؤ اور کوئی اور سبیل پیدا کر جناب عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے خدا را مجھ پر رحم کر اس عورت کا دل پسیج اٹھا اور اس نے اپنے بیٹی کے حصے میں سے نصف ان کو دے دیا اور جناب عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا اس بوڑی عورت کے بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ اس کے حصے کی روٹی میں سے اس سائل کو نصف دے دیا گیا ہے تو وہ اس درجے پریشان ہوا اور گھبرایا کہ اس کی موت واقع ہو گئی یہ دیکھ کر وہ عورت رونے پیٹنے لگی اور کہنے لگی اے سائل میرا ایک ہی بیٹا تھا اور اب تیری وجہ سے فوت ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گے جناب عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو گھبرا نہیں میں تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں گا یہ کہہ کر وہ اٹھے اور انہوں نے اس کے بیٹے کے بازو تھام کر ہلائیا اور کہا اے روح خدا کے حکم سے واپس آجا یہ کہتا ہی وہ زندہ ہو گیا اس عورت نے جب یہ ماجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا میں گوائی دیتی ہوں کہ تم ہی ادریس پیغمبر ہو اس کے بعد وہ گاؤں میں نکل کر چلائی کہ ادریس پیغمبر گاؤں میں آ گئے ہیں بشارت ہو کہ اب مشکل حل ہو جائے گی اس کے بعد ادریس علیہ السلام اس مکان سے نکل کر اس مقام پر پہنچے جس مقام پر ظالم بادشاہ پہلے رہتا تھا اور تمام اہل کریہ وہاں جمع ہو گئے اور درخواست کرنے لگے کہ خدا رہا دعا کیجئے تاکہ پانی برسے حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک تمہارا بادشاہ اپنی ساری ریایہ سمیت میرے پاس پیدل چل کر نہ آئے گا یہ سن کر ان لوگوں نے بادشاہ کو گیر لی اور کہا کہ چلو اس نے کہا کہ میں ہرگز نہ جاؤں گا کیونکہ اس میں میری توہین ہے اس کے بعد اس نے چالیس آدمی بھیج دیئے کہ وہ ادریس علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائیں جب وہ لوگ ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچئے اور انہیں گرفتار کرنا چاہا تو انہیں بددعا کر دی اور وہ سب مر گئے لوگوں نے بادشاہ جا کر ماجرہ بیان کیا بادشاہ نے پانچ سو سپائی گرفتاری کے لیے پھر بیج دیئے اور انہوں نے آ کر حضرت ادریس علیہ السلام سے اپنے آنے کی غرض بتائے حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چالیس کا حچر دیکھ چکے ہو یہی تمہارا حچر ہوگا وہ لوگ واپس چلے گئے اور بادشاہ سے سارا قصہ بیان کیا بلاخر بادشاہ مجبور ہو گیا اور سب کو لے کر پیدل حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں دعا کرتا ہوں چنانچہ جناب ادریس علیہ السلام نے دعا فرمائی بادل آئے بجلی چمکی بادل گرجے اور ایسی بارش ہوئی کے جلد تھل ہو گیا مورک ابن وازے لکھتے ہیں کہ اس عظیم عذاب کا حوالہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسی وقت دے دیا تھا جبکہ حضرت شیز کی اولاد اباؤ اجداد کی وسیعت کے خلاف کوئے ابو قبیس سے اتر کر اولاد قابل سے گھل مل گئی تھی اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوئی تھی اور قتل و غارت کی عادت ڈال لی تھی تقریباً تمام تواریخ میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سو شہروں کی بنیاد قائم کی ہے اور انہیں آباد کیا ہے اور سوارہ ہے آپ کے ان تعمیری کاموں میں احرام مصر کی تعمیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے وہ اس وقت بھی دنیا کی سات اہم تعمیروں میں شمار ہوتے ہیں معارک سپیر کشانی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم نبوت اور کتب اباؤ اجداد سے معلوم تھا کہ عوض نو میں ایسا عظیم طوفان آئے گا کہ ساری دنیا غر کے آب ہو جائے گی اور کوئی چیز زمین پر محفوظ نہ رہے گی اسی بنا پر انہوں نے زخائر علم و حکمت اور خزانت و حیت کو بچانے کے لئے احرام مصر کی تعمیر کرائی یہ احرام مصر کے غربی جانب بنائے گئے ہیں ان کی تعداد عوض حضرت ادریس علیہ السلام میں دو تھی طوفان نو کے بعد فرائنہ مصر نے اس کی اور بھی نکلے بنوائی ہیں جن کی اب مجموع تعداد اٹھارہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بنائے ہوئے احرام مربع اور مخروط شکل ہیں جو چار مسلس ازلا پر مشتمل ہیں اور ہر زلہ دوسرے زلے سے چار سو ہاتھ ہیں ان احرام کو چھے ماہ میں تعمیر کیا گیا تھا تعمیر کے بعد اس پر یہ عبارت لکھ دی گئی تھی اس شخص سے کہو جو اسے گرانا چاہتا ہو کہ وہ چھے سو سال بھی گران نہیں سکتا حالکہ میں نے اسے چھے ماہ میں بنایا ہے اور گرانا بنانے سے آسان ہوتا ہے اس کی تعمیر کے بعد جب نو کا طوفان آیا اور اس کی افادیت فرائنہ مصر نے دیکھی تو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اسی قسم کے احرام کی تعمیر کرانا شروع کی اور مدت مدید کے بعد اس کی تعمیر سے فراغت حاصل کی موارک کا چانی آگے چل کر لکھتے ہیں کہ عوض حضرت یوسف علیہ السلام میں انہی احرام سے گودام کا کام لیا گیا اور غلہ انہی میں رکھا گیا تھا پھر لکھتے ہیں کہ اگرچہ فرائنہ مصر نے اپنے خیالات کے مطابق سولہ احرام عدریس علیہ السلام کے بعد خود بنوائے لیکن بلندی اور مضبوطی میں ان دونوں تک یہ نہیں پہنچ سکے ایک روایت میں ہے کہ احرام کی قدامت کے متعلق آ گیا ہے کہ بنی الحرمان ون نصر فی سرطان یہ احرام اس وقت بنائے گئے تھے جب نصر گد تائر برج سرطان میں تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بنیاد کو ابتدائے اسلام میں بارہ ہزار سال ہو چکے تھے اجائب القصص میں ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے ان احرام کو اس لیے بنوایا تھا کہ طفان نومے قبور آباب و آوان تباہ ورباد ہونے سے بچ جائیں حضرت عدریس علیہ السلام نے ان احرام کو بنوانے کے بعد ساری دنیا کا سفر اختیار کیا اور تمام فرائض تبلیغ ادا کرتے رہے اس کے بعد مصر واپس آئے اور وہیں رفیع درجات ہوئے علامہ عبداللہ عمر تصریح لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگ جنابی امیر علیہ السلام کے سامنے آرام میں مصر کی تاریخ کی بنیاد کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور کوئی ٹھیک وقت بیان نہیں کر سکتا تھا آپ نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی تصویر بھی بنائی ہوئی ہے کسی شخص نے عرض کی کہ اس پر ایک چیل گید کی تصویر ہے جس کے پنجے میں کیکڑا پکڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا بنی الحرمان و نصفی سرطان یعنی مصر کے مسلس نمام منار اس وقت تعمیر ہوئے تھے جب نصر تائر بوجھ سرطان میں تھا اور نصر دو ہزار برس میں ایک برج کو تیہ کرتا ہے اور آج کل جدی میں ہے اس حساب سے اس وقت بارہ ہزار برس ان کی بنیاد کو ہوئے ہیں میرے نزدیک اس روایت کا حضرت امام علیہ السلام کی طرف انتصاب مشتبہ ہے کیونکہ میری نظر سے اساتین علماء امامیہ کی قدب معاتبرہ میں یہ روایت نہیں گزری معاری خاون شاہ کا بیان ہے کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام چونکہ طوفان نو سے آگا تھے لہذا انہوں نے آرام میں مصر کی تعمیر اس لئے کرا دی تاکہ قبورِ احباب وغیرہ ناپید نہ ہو جائیں ان آرام کو بنانے کے بعد آپ ساری دنیا کے دورے پر روانہ ہو گئے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام جنہیں خداوند عالم نے حکمت نبوت اور سلطنت سے نوازت تھا انہوں نے تعمیرِ آرام کے بعد ربِ مسکون کے دورے پر روانہ ہو کر ساری زمین کا جائزہ لیا اور اسے ملکوں میں تقسیم کر کے ان کے سو مراکز بنائے اور انہیں شہروں کا نام دیا پھر نظام کی استواری کے لئے تمام اقالی میں گورنر مقرر کیے اور ساری زمین کے لئے اپنے چار نائب مقرر فرمائے جن کے نام یہ ہیں لاوس، الاوس، استینوس، عمون ان نوابِ عربہ کو ہدایت تھی کہ تم لوگ خداوند عالم کی وحدانیت اور اس کے عادل اور اس کی عبادت کی طرف ان گمراہوں کو دعوت دو اور انہیں برے کاموں سے روکو نماز، روزہ، زکاة، جہاد وغیرہ کی ترگیب دو شراب، لہم، خینزیر وقلب وغیرہ سے انہیں منع کروں حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام ان کو ہدایت دے کر مصر واپس پہنچ گئے اور اس وقت تک مصر ہی میں مقیم رہے جب تک آسمان پر چلے نہیں گئے ناسی خود تواریخ جلد ایک صفحہ اٹھاسی میں ہے کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کی عمر جب 65 سال کی ہوئی تو ان کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے متوش لکھ رکھا اجائب القصص صفحہ 69 میں ہے کہ 65 سال کی عمر میں حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام برو خام تھا اس سے متوش لکھ پیدا ہوئے اور نور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سولب میں منتقل ہوا معارق حروی لکھتے ہیں کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نہایت خوبصورت آدمی تھے ان کا رنگ گندم گونگ تھا ان کی داڑی لمبی اور ان کا قد مناسب تھا بدن مضبوط تھا وہ اکثر خاموش رہ کر تفکر کیا کرتے تھے راستہ چلتے وقت ان کی نگاہ کمال زہد کی وجہ سے زمین کی طرف رہا کرتی تھی چپکے چپکے چلتے تھے اور چپکے چپکے بولتے تھے بات کرتے وقت کلمے کی انگلی کو حرکت دیتے رہتے تھے انہوں نے اپری زندگی کا کوئی دن خداوند عالم کی جلالت اور اس کی مصنوعات و مخلوقات کے تفکر سے خالی نہیں گزارا ان سے پوچھا گیا کہ مخلوقات کے حقوق کے سلسلے میں کون سی چیزیں حسن و اعتقاد کے لیے مرکز قرار پاتی ہیں فرمایا اپنے کاموں اور معاملوں نیک طریقہ اختیار کرنے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اچھی باتوں کے اختیار کرنے سے حسن اعتقاد کی طرف رہبری ہوتی ہے پھر فرمایا کہ بہتری نیکیاں تین ہیں جب غصہ آئے تو حلم و بردباری سے کام لے تانگ دستی کے وقت کرم گستری اور بخشش کرے جب کوئی قبضے میں آئے تو اسے بخش دے اور ترہم سے کام لے پھر فرمایا کہ آقل وہ ہے کہ جو تین گروہوں کی توہین نہ کرے بادشاہ علماء احباب جو بادشاہ کی توہین کرے گا اس کی زندگی خراب ہو جائے گی جو علماء کی توہین کرے گا اپنا دین خراب کرے گا جو دوستوں کی توہین کرے گا وہ اپنی انسانیت کھو بیٹھے گا پھر فرمایا کہ آقل کو چاہیے کہ حکمت کا طالب رہے مسئیبت پر صبر کرے جتنا بلند مرتبہ ہو اتنا ہی جکے اور خاک سار رہے کسی کے اے پر سرزنش نہ کرے کسرت مال پر مغرور نہ ہو آقل کو آقل اور احمق کو احمق سمجھے ایسے مقام پر قیام کرے جس مقام پر سخت گیر بادشاہ ہو قاضی عادل ہو طبیب ماہر ہو معاریخین کا بیان ہے کہ جب حضرت عدریس علیہ السلام کی عمر کافی گزر چکی اور ان کے آسمان پر جانے کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے فرزن متشلخ جس کے لفظی معنی متشرع کے ہیں ان کو اپنا جانشین بنا دیا معاریخ ابن واضح کا کہنا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے متشلخ کو وسیع بنایا اور ان کو ہدایت کی خلوص کے ساتھ عبادت کی طرف توجہ و خصوصی رکھیں اور صدق و یقین کا دامن نہ چھڑیں علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ السلام جب آسمان پر جانے لگے تو انہوں نے جناب متشلخ کو اپنا جانشین بنا دیا پھر علامہ مجلسی اپنی کتاب اختیارات میں فرماتے ہیں کہ اس جانشینی کا تقرر اٹھارہ زی الحجب کو ہوا تھا یہی کچھ علامہ بہاودینی آمد نے کتاب جام عباسی میں تحریر فرمایا ہے معاریخین اور محدثین کا ارشاد ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے کہ خدا کا حق کے عبادت کیوں کر ادا کیا جائے اپنی قوم کو خصوصی دعویٰ دے کر اس میں سے ایک ہزار کی تعداد میں سے سو کو منتخب کیا پھر ان میں سے ستر کا انتخاب کیا پھر ان میں سے دس کا انتخاب کیا پھر ان میں سے سات کا انتخاب کیا پھر ان سے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں خدا سے کہ وہ ہم کو یہ بتا دے کہ ایسی عبادت کیوں کر کی جا سکتی ہے جو حق ہے عبادت کا اور تم لوگ آمین کو اس کے بعد ان لوگوں نے زمین پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کوئی جواب نہ ملا پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو خدا نے بذریہ وحی انہیں حق کے عبادت بتا دیا یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادت اس درجے کی ہو گئی تھی کہ تمام ملائک حیران تھے اور بہت سے ملک ان کی زیارت اور ملقات کو آسمان سے آنے لگے تھے ایک رات میں ہے کہ یہی کسرت عبادت ان کے آسمان پر جانے کا سبب قرار پائی کسی روایات میں ہے کہ خداوند عالم نے ایک ملک کو کسی وجہ سے مغزوب کر دیا تھا اور اس کے بال و پر جلا کر اسے زمین پر ڈال دیا تھا جب وہ یہاں پہنچا تو اس نے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری بخشش کے لیے دعا فرما دیں انہوں نے دعا کی اور خدا نے اس کی خطا معاف فرما دیں وہ فرشتہ جب آسمان پر جانے لگا تو اس نے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا ہے اب میری درخواست ہے کہ آپ مجھ سے کچھ فرمایش کیجئے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آسمان پر لے چل میں ملک الموت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور خدا کی پیدا کی ہوئی آسمانی ایشیاں کو دیکھنا چاہتا ہوں فرشتے کو اجازت ملی اور وہ انہیں لے کر روانہ ہوا جب فلک چہارم سے آگے بڑھا تو ملک الموت سے ملاقات ہوئی عدریس علیہ السلام نے سلام کیا اور ترش روئی اور سر ہلانے کا سبب پوچھا ملک الموت نے کہا کہ میں تعجب سے سر ہلا رہا ہوں کیونکہ آج خدا نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی روح آسمان چاروں اور پنجم کے درمیان قبض کروں میں حیران تھا کہ آپ تو زمین پر ہیں اور قبض روح کا آسمان پر حکم دیا گیا ہے اس کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام لرزنے لگے اور ان کی روح قبض ہو گئی پھر بے روایت علامہ جرہری و امام سولبی وہ بے حکم خدا دوبارہ زندہ ہوئے اور دوزخ و جنت کی سیر کے لئے گئے تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو یہی رہنے دو چنانچہ وہ جنت میں ہیں وہ وہی پر زندہ ہیں کبھی چوتے آسمان پر عبادت کرتے ہیں اور کبھی جنت کے نعمات سے متعنم ہوتے ہیں حیات القلوب جلد ایک صفہ اکسٹھ تاریخ تبری جلد ایک صفہ بتیس اجائب القصص صفہ نمبر اٹھونجا قصص الانبیاء تہرانی صفہ پانٹ عرائی سے سولبی صفہ تیس امام اہل سنت علامہ ابو نصر محمد بن عبد الرحمن حمدانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو جس دن آسمان پر لے جایا گیا تھا وہ دن اعتوار کا تھا حضرت عدریس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے وقت ان کی عمر کیا تھی اس کے متعلق معارقین میں اختلاف ہے معارق حروی نے بیاسی سال صاحب کشفل غمہ نے آٹھ سو پینسٹھ سال صاحب اجائب القصص نے اور معارق تبری اور صاحب ناسی خود تواریخ نے تین سو پینسٹھ سال معارق ابن واضح معارق مسعودی اور علامہ مجلسی نے تین سو سال تحریر فرمائی ہے معارق حروی کا بیان ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کا ایک جگری دوست بہت زیادہ گمگین ہوا شیطان نے جب اسے بہت زیادہ پریشان پایا تو پوچھا کہ کس وجہ سے تم سخت رنجیدہ ہو اس نے کہا کہ عدریس علیہ السلام کے چلے جانے کا گم ہے شیطان جو انسان کی صورت میں تھا کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایسا بندوبست کر دیتا ہوں کہ تمہیں سکون رہے اس نے اس رائے کا خیر مقدم کیا شیطان نے فوراں جناب عدریس علیہ السلام کی شکل کا ایک بھت بنا دیا اور کہا کہ اسے اپنے گھر میں چھپا کر رکھ لو جب زیادہ دل گھبرائے تو اس سے تسلیح حاصل کر لو انہ نے اسے منظور کر لیا جب عدریس علیہ السلام کے اس دوست کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کے سامنے چھپے ہوئے بھت کو ظاہر کیا اور سب سے کہا کہ عدریس علیہ السلام خود اور ان کا یہ دوست دونوں اس بھت کی پوجہ کرتے تھے اسی سبب سے ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی اگر تم لوگ بھی ایسا ہی کرو گے تو بہت اچھے رہو گے شیطان جو انسان کی صورت میں تھا اور ایک مقدس کی شکل میں ظاہر ہوا تھا اس کے کہنے میں لوگ آ گئے اور سب نے عدریس علیہ السلام کا بھت بنا کر اپنے اپنے گھر میں نصب کر لیا اور اس طرح بھت پرسلی کو مزید فروغ حاصل ہو گیا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد وہ دا سوا یغوس یعوق نصر جو حضرت عدریس علیہ السلام کے اصحاب تھے اور مستجاب دعوات تھے ان کا انتقال ہوا تو ان کے وہ رساہ نے ان کے بھت بنا کر شیطان کی تعلیم کے مطابق گھروں میں رکھ لئے جب ان کی اولاد در اولاد ہوئی اور وہ حقیقت حال سے بے خبر رہی تو شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے ان کو ان بتوں کو پوجھنے کی ترغیب دے دی چنانچہ سب لوگ ان بتوں کو پوجھتے رہے جب طوفان نو آیا تو یہ پتھر کے خدا بھی پانی میں بے گئے پھر اختتام طوفان پر شیطان نے ان سب کو تلاش کر کے باہر نکالا اور انہیں عرب کے کبائر میں تقسیم کر دیا ود بنی قلب کو سوا بنی حضیل کو یغوس بنی مدحج کو یعوق بنی قضایا کو نصر بنی حمیر کو دے دیا اور انہیں انسان کی صورت میں آ کر اچھی طرح سمجھا دیا کہ عہد عدری صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بت پوجھے جاتے ہیں یہی دانہ اگاتے ہیں یہی پانی برساتے ہیں یہی موت و حیات کے مالک ہیں اگر اپنا مستقبل شاندار بنانا چاہتے ہو تو ان کی پرستش کرو چنانچہ سب نے تسلیم کر لیا اور قبائل عرب میں بت پرستی پھیل گئی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عام گمرائی کی وجہ سے عذاب کا نزول ہوا تھا کثیر معارخین کا بیان ہے کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان پر پہنچتے ہی ملائکہ میں چے میگوئیاں شروع ہو گئیں آپس میں کہنے لگیں کہ آدم ہی کی طرح یہ بھی خطا کریں گے ان کو ہم لوگوں میں کیوں لائیا گیا ہے خلا کے عالم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم کو ان چیزوں سے بہرہ بر کر دیا جائے جن سے انسان دو چار ہیں تو تم بھی وہی حرکات کرو گے جو انسان کرتے ہیں فرشتوں نے کہا مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے حکم ہوا کہ تم اپنے میں سے ایسے تین فرشتوں کو منتخب کرو جو تم میں سب سے زیادہ نمائع ہوں ان لوگوں نے جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کا انتخاب کیا جب ان معزز فرشتوں کو معلوم ہوا کہ خدا امتحان کے لئے زمین پر بے صورت انسانی بیجنا چاہتا ہے اور صفات انسانی سے بھی متصف کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے بارگئے خداوندی میں معذرت چاہی خداوند عالم نے اسے قبول فرمایا پھر فرشتوں نے دوسرے فرشتے منتخب کیے جن کے نام ازا اور ازایہ ازائیل خداوند عالم نے انہیں زمین پر بیج دیا اور ہدایت کر دی کہ گناہ نہ کرنا قصوصا زنا قتل شراب نوشی سے قتعان اجتناب کرنا ان فرشتوں نے زمین پر پہنچ کر حکومت ثمبالی اور انسانوں کے ساتھ رہنے سہنے لگے ان میں سے ایک نے حالات ناسازگار دیکھ کر خدا سے واپسی کی درخواست کی اور وہ واپس چلا گیا لیکن دو فرشتے جن کی علقاء بھاروت و ماروت تھے وہیں رہے ایک دن ایک خوبصورت عورت جس کا عربی میں نام زہرہ سریانی میں نام ناہید اور فارسی میں اس کا نام بیدک تھا ان دونوں کی نظروں سے گزری دونوں اس پر عاشق ہو گئے اور دونوں نے علاگ علاگ اس سے ملنے کا اسی کے گھر پر وقت مانگا اس نے دونوں کو ایک وقت دی اور دونوں پہنچ گئے وہاں دونوں میں ملاقات ہوئی اور دونوں نے بے شرکت اس کے پاس شب باشی کا فیصلہ کیا اس عورت نے بد پرستی شراب نوشی کی شرط لگائی شراب نوشی کو صرف ان دونوں نے منظور کیا اور خوب شراب پی لی اسی دوران میں ایک شخص نے ان دونوں کو اس کے پاس دیکھ لیا اس عورت نے کہا کہ اسے قتل کرو ورنہ یہ تمہیں رسوا کر دے گا انہوں نے اسے قتل کر دیا تھوڑی دیر کے بعد اپنے کرتود پر نادم ہوئے اور مہوے گریہ ہو گئے خداوند عالم نے جبریل علیہ السلام کو بیج کر عذاب آخرت اور عذاب دنیا میں سے ایک اختیار کرنے کو کہا انہوں نے عذاب دنیا کو منظور کر لیا اور وہ بے مقام باب العذاب میں مبتلا کر کے ڈال دئیے گئے پھر خدا نے سب فرشتوں کو آسمان پر شرمندہ فرمایا روزت السفا جلد ایک صفہ نمبر آٹھارہ ناسی خود تواریخ جلد ایک صفہ نمبر اٹھاسی میں یہ بیان کیا گیا ہے چونکہ اس واقعہ کو بہت سے معارقین اور علماء نے لکھا ہے لیکن بعض مصنفوں کے نزدیک اس کی صحت کا تعاند مہتمیل ہے کیونکہ یہ واقعہ ارباب عصمت ارشادات میں مصنفوں کی نظر سے نہیں گزرا بعض موارقین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ عوضہ حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام کے درمیان اوشہننگ تہمورس جمشید کے زمانے میں شہر بلخ کی بنیاد پڑی اخوند ملا محمد الجویری لکھتے ہیں کہ جمشید نے دعوی خدای کیا تھا حضرت عدریس علیہ السلام کے بہت سے شاگیر تھے جن میں اسکلیوز کو بہت بڑی حیثیت حاصل تھی یہی حضرت عدریس علیہ السلام کے ایک روایت کی بنا پر خلیفہ بھی تھے بے روایت ناسی کو توریخ جب متشلک کی عمر ایک سو ستائیس سال کی ہوئی تو انہوں نے بے روایت کشف الغمہ ایک اورہ سے نکاح کیا جس کا نام عربہ تھا اس سے لمک نامی فرزند پیدا ہوا لمک کے معنی بزرگ کے ہیں تبری کا بیان ہے کہ متشلک کے بے شمار اولاد تھی آخر میں لمک پیدا ہوئے تھے معاریخین کا بیان ہے کہ جب متشلک کی عمر نو سو ساٹھ سال کے قریب ہوئی تو انہوں نے اپنا جانشین لمک کو بنا دیا اور نور محمدی ان کے سلب میں جا گزی ہوا الیاقوبی میں ہے کہ متشلک نے بیس ماہ ایلول کو جمعہ رات کے دن نو سو ساٹھ سال کی عمر میں انتقال کیا معاریخین کا بیان ہے کہ جناب متشلک کی وفات کے بعد لمک ان کے قائم مقام ہوئے اور وہ پوری توجہ اور تندہی سے تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی عمر بے روایت ناسی خطاوری ایک سو بیاسی سال کی ہو گئی لمک کے زمانے میں ظالم اور جابر کسرت سے پیدا ہو گئے تھے بے روایت الیاقوبی جن لوگوں نے کابیل کی لڑکیوں سے رافتہ پیدا کر لیا تھا ان سے غلط قسم کے لوگوں کی پیدائش بکسرت ہو گئی تھی لمک ہمیں وقت ان لوگوں کی تبلیغ میں لگے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو رائے راست پر لائیں لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی بے روایت ناسی خطاوریخ جب جناب لمک کی عمر ایک سو بیاسی سال کی ہوئی تو ان کے ہاں ایک عورت کی نوش نامی سے جو کہ ان کی چچہ ذات بہنتی ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام بحکم خدا نو رکھا گیا انہیں حضرت نو علیہ السلام کے سولو میں با اتفاق موریخین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس سپرد ہوا اور خدا نے انہیں نبوت عطا فرمائی روزت اس صفحہ میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ کا تعلیع اسد تھا توریخ میں ہے کہ جب جناب لمک کی عمر نو سو ستتر سال کے قریب ہوئی اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب ملک الموت آنے ہی والے ہیں تو انہوں نے حضرت نو علیہ السلام اور دیگر آزا و آقربا کو جمع کر کے وسیعتیں کی جن میں بے رویت الیاکوبی خاص طور پر یہ فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مقام کنز میں حضرت آدم علیہ السلام کے قریب دفن کرنا اور طفان جس کے آنے کی مجھے خبر ہے اس کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کے جس میں مبارک کو کشتی میں رکھ کر ہمرا لے جانا نیز یہ کہ کشتی میں ان اسی آدمی کو ہمرا لینا جو اب تک اپنے اباؤ اجداد کے مطابق حکم پہاڑی پر سکونت پذیر ہیں اور اس کا خاص خیال لکھنا کہ کشتی میں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے ساتھ مل جل کر کھانا کھانا وسیعت کے بعد جناب الاموک رونے لگے اور وقت آگیا کہ ملک الموت نے دستک دے دی یہاں تک کہ آپ بے روایت ناسی خودتواریخ نو سو ستتر سال کی عمر میں اور بے روایت ابن واضح ماہ آزار کی ستنا تاریخ اعتوار کے دن نوے گھنٹے میں سات سو ستتر سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور حضرت نو علیہ السلام نے انہیں حسب وسیعت مغار کونز میں دفن کر دیا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراز سے اگاہ کرنے کے لیے کمٹس باکس میں کمٹس ضرور کریں شکریہ خدا حافظ